ہیلو بیوٹی فول ویلکم ٹو سیلف کے بیوٹی سیکرٹس میں ہوں نیلا مہار آج آپ لوگ کے ساتھ ایسی زبردست ایم ڈی شیئر کرنے والے اور سپیشلی میں یہ ریکمند کروں گی سکول کالیج یونیورسٹی گوئنگ لڑکا لڑکی جتنے بھی ہیں سارے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جابین لیڈیز یا بھائی حسرات جتنے بھی امہ اببہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور بلیف می آپ کو ایسا سرپرائزنگ جسے کہتے ہیں شاکنگ آپ کو اور زلد ملے گا اگر ہم جس سوسائیٹی ہی بات کریں جہاں پہ ہم موف کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں ڈسٹ بہت زیادہ اور سن لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری سکن پہ ڈاک سپورس بن جاتے ہیں سن برن ہو جاتے ہیں سکن ٹو ٹون ہو جاتے ہیں پگمنٹیشن ہو جاتے ہیں اور ڈھیٹ قسم کے ملاس مار فریکلز ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو آپ کی سکن ایون ٹون ہو جائے آپ کی سکن پلمپی گلوئنگ اور ینگ اور سموتھ آج سے کہتے ہیں جوان اور پرکشش ہو جائے تو اس ڈیمڈی کو آپ نے یوز ضرور کرنا اور اس کو کرنا کیسے ہوئی میں اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس کو بنانے کے لیے ہمیں خالی بول چاہیے اور چاہیے ایک عدد فوق اگر آپ کے پاس فوق نہیں یہاں پہ آپ ہیر پومپ لے سکتے ہو ہیر برش نہیں لینا ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہمیں چاہیے میجیکل پلانٹ ایلویرا جیل تو یہ لیو جو ہے نا یہ ایلویرا بلیو می میں اسے میجیکل پلانٹ ہی کہتے ہیں کیونک کہ اگر بالوں کی بات کریں ہیر فال ہو گیا ڈینڈروف ہے بالوں کی لیندھ نہیں ہو رہی والیم نہیں بڑھ رہا تو بالوں میں کسی بھی طرح کا کوئی آپ کے پیچز بن جاتے ہیں تو زبردست ہے اگر اسی طرح سکن کی بات کریں ڈیڈ سکن ہے ٹو ٹون سکن ہے دانی بن گئے ہیں ڈھیٹ قسم کے فریکلز ہیں تو آپ پھر ایلویرا جیل کا یوز کریں ایلویرا جیل میں کہتے ہوں کی آپ کی لائف میں اگر آپ اس کی حقیقت کو سمجھ آتے ہیں اس کی یوز کو سمجھ آتے ہو آپ کو جو پالر والا گلو ہے آپ کو مارکیٹ میں اتنی مہنگی مہنگی کریمز آپ یوز کرتے ہو بلیو می آپ سب کچھ ختم کر دو گے اور آج کی یہ ویڈیو سپیشلی میں کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ اس کو ٹرائے ضرور کرنا آپ کو سرپرائسنگ اور شاکنگ ریزلٹ ملے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے ایلویرا کے پلانٹس کی جو سائیڈ پہ ہوتی نا کانٹے ٹائپ ان کو نکالنا ہے اور ان کے ہم نے ایجیس رموف کرے اور اوپر والی سکن ہم نے اتار دینی ایک سائیڈ پہ اس کی سکن کو رہنے دینی ہے اب ہم نے اس کی لینی ہے جیل اگر آپ لوگ یہاں پہ کہو کہ آپ یہ مارکیٹ کی جیل لے لیں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی سکن پہ وہ گلو وہ شائن جو میں آپ کو کہہ رنگ کے آنی چاہیے پھر آپ نے اس کی ایلویرا جیل آپ نے پلانٹ فارم میں ہی لینی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کر سکتے ہو کہ جو آپ کو مارکیٹ سے ملتے ہیں آپ اس کا عیوس کر لیں اب ہم نے اس کی جیل اتارنی کیسی ہے فوگ لے لی یا جیسی میں نے کہا کہ کوم لے آپ نے اس کو جلدی جلدی اوپر رب کرنے اور اس کی جیل کو نکال لی کہیں اس کا کوئی جیل کا پیس آ جاتے ہیں سوکے چلے گا کوئی مسئلہ نہیں تو اگر میں بات کروں سکن پر آپ کے ملاسمہ ہو گیا پیمپلز آپ کی سکن پر ہیں ٹو ٹون سکن ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن برائٹ ہو لائٹ ہو ایلنٹی ایچنگ آپ کی سکن آپ جیسے کہتے ہیں کہ ایج کے ساتھ رنکلز بننے لگ جاتے ہیں لاف لائن ہو جاتی ہیں یا سکن لوز ہو جاتی ہے تو ٹائٹ کر دے گی آپ کی سکن کو کمال کا کر دے گی آپ نے یہاں پر رینی ہے جیل ایلو ویرا جیل کے اگر بات کریں ارگانک کمال ہے یہ ہماری سکن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو اپنے فیس پر لگاؤ جہاں مرضی نکل جاؤ جہاں مرضی جاؤ ایزا سن بلوک سبردست ہے اور اس کو یہ دیکھیں آرام سے کچھ نہیں کرنا جیل کو لینے لگا لینے اگر ہم بات کریں آپ لوگ پالر کا گلو چاہتے ہو جیسے آپ لوگ مہنگا مہنگا فشل کروا لیتے ہو اور اس کے بعد جو آپ کو گلو پہرے کچھ دنوں میں ملتا اس کے بعد یقین انہی ہوتا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سکن پلمپی ہو گلوئنگ ہو اور مارکٹ کے اگر بات کریں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو رنگ گورا دیتی ہو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد اس ایلوویرا جیل کے بعد ہمیں چاہیے یہاں پہ میں لے رہی ہوں چینی ٹھیک ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے ون تی سپون لے رہی ہوں پر آپ لوگ یہاں پہ پاورڈر فارم میں ڈالنا چاہو پاورڈر فارم میں لے لیں میں نے ڈائریک ٹبے سے نکال لے اور ڈال دی اور اگر چینی کی بات کریں آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی سکن ڈے بائی ڈے وائٹ اس کا کلر ہو جائے ٹھیک ہے دو طرح کی سکن جیسے جگہ جگہ پیچیز بن جاتے وہ ختم کرنا چاہتے آپ جاتے ہو کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بلیک ہیڈ وائٹ ہڈ نکل جائے سکن آپ کی لائٹ پرائٹ اور گلوئنگ ہو پھر آپ نے چینی کا ضرور جوز کرنا اپنی سکن پہ کھانا نہیں اس کو لگانا ہے اچھا میں نے اسی چینل پہ میں نے سوپ کی ریمڈی شیئر کیا بہت زبردست ہے اگر آپ لوگ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ہے اس کا میں لنکشن میں میں اس کا لنک دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گی اس کو لازمی دیکھنا یقین ان وہ آپ کا کلر فیر کرنے میں بہت ہیلپ کرے گی اور یہاں پہ تھرڈ ہمیں چاہے کافی کافی میں کہتے ہوں کہ جگہ دیتی ہے جیسے پینے کی بات کریں تو آپ کے لئے ایسا بوسٹر ہے کہ آپ اس کو پیتے ہو تو آپ جاگ جاتے ہو تو ایسی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی سکن بھی پوری طرح سے گلو کریں آپ کا رنگ نکھر جائے جاگ جے آپ کی سکن وائٹ ہو جائے اور رنگ نکھر کے پرکشش اور دے بائی دے گلوئنگ سکن ہو تو آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے کافی ون ٹی سپون کافی کا ڈالیں گے ٹھیک ہے اگر کافی کی بات کریں آپ پالر جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو کافی ماسک کافی سکرب ملتا اور سپیشلی آپ کو کافی فیشل ملتا ہے اور کافی ہماری سکن کو لائٹ اور برائٹ کرنے کے لیے ایون ٹون کرنے کے لیے سکن کو رنگ گھورا کرنے کے لیے نیچرلی یہ ہمارے لیے بہت زبردست ہے اس کے بعد فورت ہم یہ چاہیے یہاں پہ یوگرٹ دہی جو ہے وہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہماری سکن کے لیے بہت زبردست ہے کچھ نہیں کر سکتے اتنی لمبے چوڑی چیزیں آپ کے پاس نہیں ہاتھ پہ تھوڑا سا دہی لو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو فیس بھیلکا لکا مساج کر لو چھوڑ دو اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے اور نارمل سا پانی کے ساتھ اپنے فیس کو واش کر لیں اس کے علاوہ آپ کو ٹپ دے دوں اگر چاہتے ہو کہ آپ کی بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ نکل جائے اسکن آپ کی گلوئنگ اور شائن ہو کچھ نہیں کرنا چاہتے لمبا چوڑا تھوڑا سا دہی لے اس کے اندر بیسن کو ڈالے اور اس کو مکس کر کے پورے چہرے پہ لگا لیں لگانے کے بعد جب ڈرائے ہو جائے اس کو ہلکے ہاتھ کے ساتھ گیلا کریں رپ کریں اور فیس واش کر لیں اس کے بعد میں لاسٹ میس میں ڈالوں گی آمنڈ آئل سویٹ آمنڈ آئل لے رہی ہوں فیو ڈرابز ڈالوں گی تقریباً چھے سے ساٹھ ڈراب ڈالیں گے بیٹر آمنڈ آئل نہیں لینا آپ نے یہاں پہ لینا ہے سویٹ آمنڈ آئل آمنڈ آئل جو ہوتا ہے ہماری سکن کو موسٹرائز کرے گا جو ہماری سکن ڈرائے ہو جاتی ہے رف ہو جاتی ہے اس کو اندر تک جا کے آپ کی سکن کو ایکسپولییٹ کرتا ہے تو یہاں پہ ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ان کو اتنا مکس کرنے کہ آپ ابھی دیکھیں اس کا ٹیکسٹر یہ عجیب سا ہے لیکن جیسے آپ اس کو مکس کرتے جاؤ گے اور جی سٹیج پہ ہمیں اس کو چاہیے میں آپ کو بتا دوں گی وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو روک دینا اور وہاں پہ ہمارا میجیکل ماسک ہو جائے گا تیار اور اس کو اپنے تھوڑا ہاتھ فاسلی چلا رہے اور جب آپ اسے مکس کرو گے آپ کو مزہ بھی بہت آتا ہے ایک ڈیٹ مینٹ لگتا ہے زیادہ دینی لگتا ہے اور آپ دیکھو گے اب اس کی کنسسٹنسی دیکھیں کچھ رینی فارم میں آرہی ہے نا بس ہمیں ایسی اس کی کنسسٹنسی چاہیے اور یہ جو ماسک ہے نا یہ جو آپ لوگ کے ساتھ فیس پیک میں شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کچھ نہیں کرنا اگر میں بات کروں نائٹ کریم آپ کو بہت ساری کریم مارکٹ سے مل جاتی ہے جو آپ کو دو دن میں گوڑا چٹا کر دیتے آپ لوگ اس چیز کو کر کے دیکھنا ہے کہ وہ جو ہوتے گلو آپ کا ختم ہو جاتے صرف آپ کے پاس ایک چیز بچ جاتی ہے رنگ گورا اس کے ساتھ آپ کی سکن ایسی ڈیمیج ہوتی ہے سکن کی جو لیئر ہوتی ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ چہرے پہ آپ کو گلو نظر نہیں آئے گا گلو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریڈ ریڈ پنک پنک سکن نظر آئے آپ کی سکن ہیلتی نہیں ہوتی تو اس طرح کی ریمیڈیز کو آپ نے ٹرائی ضرور کرنے اب ہمارا پیک بن کے بالکل ریڈی ہے دیکھیں جل فارم میں آگے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اپلائی کس طرح کرنے اگر میں بات کروں سپیشلی میں نے اس کو فیس کے لیے بنایا ہے اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کی بارڈی کا کوئی ایسا پارٹ جو بہار ڈاک ہے نکلز نی لے لو ایل بو لے لو یا کوئی بھی ایسا پارٹ آپ کا جو ایون ڈون اپ کرنا چاہتے ہو اب آپ نے وہاں لگانے لگانے کے بعد آپ نے مساج کرنا مساج آپ نے ہلکی ہاتھ سے سرکولر موشن میں کرنے تقریباً پانچ سے سات منٹ آپ نے مساج کرنا ٹھیک اس کے بعد آپ نے واش کر دینا اور یہ آپ دیکھ لیجئے اور اس کو میں ہاتھوں پہ بھی لگاؤں گی پیروں پہ بھی فیس کے لیے آپ فل باڈی کے لیے اس کو یوز کر سکتے کمال میں کہتی کہ بہترین ہے آپ کے لیے اب اس کو آپ نے لگایا لگانے کے بعد مساج کرنے کے بعد ایک ڈیٹ منٹ چھوڑ دو اور اس کے بعد اس کو واش کر لیں اب اچھا بات کریں اس کو کتنے دن یوز کرنا ہے اور کس طرح یوز کرنا ہے دن کی اگر بات کریں یہ اتنا کمال ہے کوئی اس کے اندر ہم نے سٹریک ایسیڈ نہیں ڈالا کوئی ہم نے اس کے اندر وائٹننگ کریم وائٹننگ کیپسول نہیں ڈالا اور گاننگ چیزوں کے ساتھ بنے 15 ڈیز میں آپ اس کو ایک دفعہ لازمی کرو اگر آپ بہت کونشوز ایک ہفتے میں آپ اس کو ایک دفعہ کر سکتے ہو ایک ہفتے میں ایک دفعہ کرو گے تو آپ دیکھو کہ آپ کی سکن ڈے بائی ڈے گلو کرے گی سکن ہیلڈی ہو جائے گی اور ایون ٹون سکن کلر آپ کا نکھر جائے گا بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ جو ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ سپیشٹی یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گی اور جتنی بھی ہمارے اوپن پورز ہوتے ان کو منیمائز کرتی ہے اب آپ نے اس کو دھولی یا دھونے کے بعد اس کو آپ نے لگانا ویک میں تو پتہ چل گئے ایک دفعہ لگانا اور اس کے بعد نہیں تو پندہ دن میں ایک دفعہ لگاؤ کوشش کریں جتنی بھی آپ نے ریمیڈیز یوز کرنی ہے وہ رات میں کرو ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے مزاج کرنے تقریبا پانچ سات منٹ اس کے بعد نارمل گرم پانی کے ساتھ نہیں دھونا ٹھنڈے نارمل ٹیپ کے پانی کے ساتھ دھولے اور دھونے کے بعد آپ یوز کی ہے الویرا جیل کے اندر اور شوگر جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈالی سارے ہماری سکن کو ایکس پولییٹ کرتی ہمیں سکن کو سمود ٹیکسچر دیتی ہے اور اس کے بعد بچ جائے آپ اس کو فریج میں سٹور کر دو دن کے بعد اس کو دوبارہ یوز کر سکتے ہو اور امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اچھا اگر چاہتے ہو کہ آپ لوگ اپنی سکن کو دھونے کے بعد آپ موسٹرائز کرنا چاہتے ہو پھر آپ نے کیا کرنے سکن کو واش کیا درائے کریں اور ایک دو چار سپری آپ کر دیں روز اپنا اور اپنوں کا دھیر خیال رکھ آپ لوگ سے ملاقات ہو کہ بہت انٹرسٹنگ سی ریمی کے ساتھ تک اجازہ چاہتی اپنا دھیر خیال رکھ اللہ حافظ